ہم یا رسول اللہ کے نعرے کے آر میں کسی کو بھی اسلام کے بنیادی اقائد و نظریات کی غلط تشریح کرنے کی اجازت ہرگز نہیں رہیں گے ہم علماء اہل سنت کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے لاسانی سرکار نامی فتنے کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا اور عملی قدم اٹھانے کا بھی فیصلہ کیا جن علماء کرام نے ابھی تک اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا یقیناً ان تک ہماری ویڈیوز نہیں پہنچی ہوں گی اور وہ لاسانی سرکار کی ان بدترین گستاخیوں سے بھی نواقف ہوں گے ورنہ یقیناً وہ بھی اپنے جذبات کا اظہار ضرور کرتے علماء اہل سنت کے ساتھ ساتھ ہم عوام اہل سنت کے بھی انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے جذبات کا اظہار کیا عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت کے سخت رد عمل پر لاسانی سرکار اور اس کے تنخوادار مفتی بری طرح بوکلا گئے ہیں لاسانی سرکار کے باطل عقائد کے دفاع میں اس کے کچھ تنخوادار نام نحاد مفتی میدان عمل میں اتر آئے ہیں آئیے اب ان تنخوادار مفتیوں کی وضاحت سنتے ہیں اپنے بارے سے فقر کتاب پڑھی ہے تو وہ کہتا جی میں نے پڑھی ہے میں نے کہا جی آپ کے پاس موجود ہے تو وہ کہتا جی موجود ہے میں نے کہا جی کہاں ہے وہ سوفٹ کاپی ہے یا کہ آپ کے پاس موبائل میں ہے تو وہ کہتا جی موبائل میں ہے اب اتنا سوشل میڈیا کا دور ہے بچے بچے جو ہے وہ بچے بچے کی اس میں انوالمنٹ ہے تو اس میں تو ایڈیٹنگ جو ہے وہ عام ہے جس چیز میں بھی آپ کی مرضی ہے آپ اس میں ایڈیٹنگ کرتے ہیں جناب مفتی بلال صاحب ایڈیٹنگ کا بہانہ اور ڈراما کر کے بے وکوف لاسانی کے مدیدوں کو بنائیے گا ہمیں نہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی ویب سائٹ لاسانیسرکار.org سے ڈاؤنلوڈ کی ہے اور تمام گستاخیاں بھی ہمیں وہیں سے ملی ہیں اب اگر آپ کی اوفیشل ویب سائٹ پر اس پر بھی اگر کوئی جا کر ایڈیٹنگ کر دیتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں آگے چلیے دوستو یہ لاسانی اپنی کتاب وارث فقر میں کوئی تین سو سے زائد بار کہہ چکا ہے کہ یہ اللہ سے نہ صرف ملتا ہے بلکہ اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے ہدایات بھی لیتا ہے اب یہ لاسانی کا تنخواہ دار مفتی بلال اس لاسانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے اور ساتھ ہی وہ امام احمد بن حنبل اور امام حنیفہ کا حوالہ بھی دیتا ہے سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالت رویت کے علاوہ خود بیداری میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ممکن ہے اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نشر کبیر جلد دوم صفحہ نمبر چار پر آپ تو خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک سے زائد مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے واقعات موجود ہیں ہم اس نام نحال مفتی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایک حوالہ دے امام محمد بن حنبل کا یا امام ابو حنیفہ کا کہ جس میں وہ ہر دوسرے دن اللہ سے میٹنگ کے لیے پہنچ جاتے ہوں پھر وہ اللہ سے احکامات بھی وصول کرتے ہوں اور ان احکامات کو نافذ بھی کرواتے ہیں جبکہ یہاں تو یہ حال ہے کہ لاسانی کا آستانہ کیسا بنانا ہے مسجد کہاں بنانی ہے تنظیم کا نام کیا رکھنا ہے لاسانی کی موردینی عورتوں کا لاسانی کو سلام اور قدم بوسی کیسے کرنی ہے لاسانی کے جشن ولادت کی سجاوٹ کیسے کرنی ہے آستانہ پر چائے کتنے ٹائم پلانی ہے اور حتیٰ کہ لاسانی کے آستانے پر پکنے والی لنگر کی دال بنانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائے جا رہا ہے اب دوسرے جھوٹے کی سنیں اپنی اس بیان میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ ابو بکر اور عمر زمین پر میرے وزیر ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اور میکل علیہ السلام آسمانوں پر میرے وزیر ہیں اس طرح ایڈیٹنگ کی گئی ہے کہ جو باتیں آپ نے حضور کی شان میں کہیں ہیں لگتا یہ ہے کہ آپ یعنی کہ صوفی مسعودہ مسیدی کی لسانی سرکار وہ اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس ویڈیو کی تردید کرتا پہلی ویڈیو میں ہم نے لسانی خرکار کی ایک ویڈیو پیش کی تھی جس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت جبرائیل سے حضرت میکائل کے کان کھچوانے ہیں استخفلاللہ مازاللہ پھر یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ جبرائیل اور میکائل ہمارے وزیر ہیں انہیں ہمارا وزیر بنا دیا گیا ہے اور یہ فقر کی باتیں ہیں مطلب یہ کہ راز کی باتیں ہیں لیکن یہ بدبخت مولوی اس لسانی کا دفع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس ویڈیو میں بھی ایڈیٹنگ کی گئی ہے لسانی نے ایسا نہیں کہا بلکہ وہ تو لسانی نبی کریم کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جبرائیل اور میکائل حضور کے وزیر ہیں یعنی جو دل کرے گستاخیاں کرتے جاؤ جب پکڑے جاؤ تو جان چھڑوانے کا بہترین طریقہ ہے کہ یہ تو کسی نے ایڈیٹنگ کر دی ہے دوستو آپ اس لسانی خرکار کی ویڈیو دوبارہ خود سنیں اور پھر بتائیں کیا کیا یہ واضح طور پر نہیں کہہ رہا کہ جبرائیل اور میکائل ہمارے وزیر ہیں ہمارے یعنی لسانی خرکار کے خبردار وہ دیکھا اس نے میری ذرکہ سے مجھے نظر آیا کہان جی میں نے کہا خبردار کو داگر کھونے باری سے در بسائی تو میں تیری شکایت جبرائیل کو میں نے دو سامنے کڑے ان سے تیرے کان کے ذوابوں کا کدھر آؤ جبرائیل اور میکائل علیہ السلام کو اب یہ باتیں بہت بڑی بیان سے نکل گئے ہیں یہ ہیں فقر کی باتیں اس فقیر کا اس فقیر کا وہ ہماری وزیر ہیں جبرائیل اور میکائل علیہ السلام کو ہمارا وزیر بنا ریا تھا وہ اطلاق اس وقت سے ہو چکی ہے اب فیصلہ آپ کریں ہم جھوٹے ہیں یا یہ لاسانی خرکار کا پالتو مولوی لاسانی خرکار کے ایک اور ملازم علامہ کاری محمد حنیف نکش بندی صاحب جھوٹ کا ایک اور پلندہ لے کر آئے ہیں یا اب تیس ویڈیو میں مناظرے کا چیلنگ دے رہے ہیں اگر اس حوارے سے فقر پر تو مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو ہم مناظرے کے لئے حاضر ہیں تو جہاں کہتا ہے ہم یہ چیلنگ کرتے ہیں کہ ہم مناظرہ کر لیں مفتی صاحب ہم تو علماء حل سنت کے ساتھ ہیں اگر تمہاری کتابیں اور ویڈیوز اور عقائد قرآن اور حدیث کی روشنی میں درست ثابت ہو جاتے ہیں تو بسم اللہ لاسانی سرکار ہمارے سر کا تاج ہوگا لیکن اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ لاسانی کسی سازش کا حصہ ہے اور قادیانیت کی طرح نیا فتر اٹھانا چاہ رہا ہے تو پھر لاسانی سرکار اور اس کے مورید قادیانیوں سے زیادہ ذلت کا شکار ہوں گے اب آگے سنیے یہ شخص کہتا ہے لاسانی کی کتاب وارث فقر میں کہیں بھی لفظیں وحی نہیں آیا اس کو بہ خوبی پڑھا کئی مرتبہ پڑھا لیکن لفظیں وحی کہیں بھی نہیں لکھا ہے تیری اس بات سے بھی جھوٹ ثابت ہو رہا ہے کہ تم بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے اور جو ہے افسوس کی بات وہ ہے جو لوگ اس کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں جو لوگ اس کی باتوں کی تعاید کر کے اللہ تعالی نے دیئے اکتل استعمال کریں کہ لاسانی سرکار پر وحی آتی ہے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے دوستو لاسانی کی کتاب وارث فقر میں تقریباً تین سو سے زائد مرتبہ لکھا گیا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ فرمایا مجھے اللہ نے یہ حکم دیا اللہ کا فرمان ہوا غیب سے آواز آئی اب لاسانی کا کوئی مرید یہ نہ کہے کہ یہ صرف خواب کی بات ہے جی نہیں حالت بیداری میں بھی اللہ کی طرف سے بقول اس کے اس کو ہدایات ملتی ہیں اور پھر یہ لاسانی ان ہدایات پر عمل بھی کرواتا ہے ہم یہاں صرف دو حوالے دیں گے ورنہ حوالے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ تین سو سے زیادہ ہیں یہ لاسانی اپنی کتاب وارث فقر کے صفحہ نمبر دو سو چوان پر لکھتا ہے کہ نائنٹین نائنٹی تھری اللہ رب العالمین کا فرمان ہوا اپنے عقیدت مندوں سے کہو کہ نماز اور میری یاد سے اپنے دلوں کو آباد رکھو یعنی جس طرح نبی کریم پر وہی نازل ہوا کرتی تھی کہ اپنے امتیوں سے یہ کہو ایمان والوں سے یہ کہو اس کو بھی اللہ رب العالمین کا فرمان ہوا ہے کہ اپنے عقیدت مندوں سے کہو کہ نماز اور میری یاد سے اپنے دلوں کا آباد رکھو اپنے عقیدت مندوں سے مطلب اپنے امتیوں سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں سفر نمبر دو سو چوالیس پر یہ لاسانی لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ جو تمہیں کسی بھی وجہ سے ڈرائی یا دھمکائی اس کے تمام آمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ ہمارے غضب میں ہیں لاسانی کے دفاع کرنے والے ایمان فروش مولوی بتائیں ہم نے تو پڑھائے کہ صرف گستاخی رسالت کرنا پر ہی تمام آمال ضائع ہوتے ہیں اب کیا لاسانی کی کوستاخی پر بھی آمال ضائع ہو جائیں گے اگر تمہارے بار بار اللہ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا مجھے بتایا گیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا غیب سے حکم ہوا اگر اس بات ہم یہ کہتے ہیں کہ تم پہ وہی آتی ہے تو کیا غلط کہتے ہیں کیا یہ غلط ہے کیا یہ لاسانی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہدایات لینے کا دعویٰ کر کے اور دین کی نئی تعلیمات دے کر ایک نئے نبی ہونے کے لیے راہ ہموار نہیں کر رہا اس کے بعد یہ مولوی لاسانی سرکار کے مخالفین کو اکل استعمال کرنے کا مشورہ دے رہا ہے کہ لاسانی کے مخالفت نہ کرو اور اکل استعمال کریں جناب مولوی صاحب الحمدللہ ہم نے اکلی استعمال کی ہے ہم آپ کے لاسانی سرکار کے دھمال ڈالنے والے موری نہیں ہیں کہ بغیر سوچے سمجھ ہر بات کو سچ مان لیں ہم نے باقاعدہ تمہاری ساری ویب سائٹس وزٹ کی ہیں تمہارے موریدوں کے بھی فیس بک چیک کیے ہیں تمہاری یوٹیوب کے چینل سبسکرائب کر کے تمہاری تمام اپ ڈیٹس لیتے رہے ہیں تمہاری اوفیچل ویب سائٹس سے تمہاری کتابیں ڈاؤلوڈ کی ہیں پڑی ہیں انہیں ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کے بعد جا کر علماء اہل سنت سے رابطہ کیا ہے اور انشاءاللہ علماء اہل سنت اس فتنے لاسانی کو فتنے قادیانی کی طرح اس کے منطقی انجام تک پہنچا کر تھم لے اب آخر میں اس فیر لاسانی خرکار کے بیٹے شبیر احمد صدیقی کا بھی رونہ سن لیجئے ورنہ یہ ناراض ہوگا کہ ہم نے اس کی بات نہیں سنائی شبیر احمد صدیق یہ بے وکوف سا لڑکا ہے اس کے علاوہ اس کی کچھ ویلیو نہیں ہے لیکن ٹھیریے سب سے پہلے تو اس لاسانی کے بیٹے شبیر احمد صدیقی سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ صدیقی کیسے بنا جی ہاں جیسے کہتے ہیں نا کہ میرے باپ کا راج ہے جو چاہو کروں روک سکو تو روک لو محترم ناظرین یہ اس کو صدیقی بھی اس کے باپ لاسانی نے بنایا ہے کیونکہ اس کا باپ کتاب وارث فقر صفحہ نمبر دو سے چھے پر کہتا ہے کہ مجھے خواب میں عزر طبو پکر صدیق نے صدیقی اور سخی سلطان کے القاب سے نوازا ہے جی ہاں ان کے باپ کا راج ہے چاہے صدیقی بنائے چاہے فاروقی بس خواب دیکھ لو خواب میں داتا صاحب سے اپنے داتا ہونے کا سرٹیفیکٹ لے لو خواجہ صاحب سے اپنے خواجہ ہونے کا سرٹیفیکٹ لے لو بابا فرید سے اپنے بابا فرید ہونے کا سرٹیفیکٹ لے لو یہ سب سرٹیفیکٹ اس نے خواب میں ہر کسی سے لے رکھیں اگر آپ اسی کتاب پڑھیں گے تو بہرحال لاسانی کا بیٹا شبیر کہتا ہے کہ تمام علماء اکرام ہمارے ہاں تشریف لائیں ہم بیٹھ کر بات کریں گے اور دلائل دیں گے اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ ہمارا نیٹ ورک کیسے کام کرتا ہے نہیں نہیں شبیر صاحب نیٹ ورک کیسے کام کرتا ہے کیسے لوگوں کو کھانا کھلاتا چائے پھلاتا ہے کیسے آپ نے مدارس بنا رکھیں کیسے سلائی مچینیں تقسیم کرتے ہیں کیسے میڈیکل کیم بنا رکھیں ہم ایسے کوئی اختلاف نہیں بہت سری اور تنظیمی بھی فلاحی کام کر رہی ہیں آپ بھی یہ سب کام کریں بے شک کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس فلاحی کام کی آر میں کسی بھی فرادیہ کو نبی بننے کی روح اللہ یا حبیب اللہ بننے کی یا پھر حضرت میکائل کے کان کھچوانے کی یا پھر ایک نئی شریعت بنانے کی اجازت دے دیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے کی آر میں کسی کو بھی اسلام کے بنیادی اقائد و نظریات کی غلط تشریح کرنے کی اجازت ہرگز نہیں رہیں گے اور جہاں تک لاسانی کے آستانے پر لوگوں کو شفا ملنے کا ڈراما کیا جاتا ہے تو جناب یہ شفا ملنا کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے اور صرف اس وجہ سے ایک جاہل گستاخ دماغی مریض اور جالی عامل لاسانی خرکار کو ہم کبھی بھی ولی نہیں مان سکتے ہیں لہٰذا عوام اہل سنت اس فراڑی عامل لاسانی سرکار سے ہوشیار رہیں جو کہ فلاہی کاموں کی آڑ میں ولایت سے بڑھ کر نبوت بلکہ نبوت سے بھی بڑھ کر اللہ بننے کی کوشش کر رہا ہے انشاءاللہ ہم مسعود احمد لاسانی کو غلام احمد قادیانی ہرگز نہیں بننے دیں گے دیکھتا ہوں ساتوں آسمان سجتے ہیں وہ تمام فرشتے ملادی کر رہے ہیں تو میں پہلے آسمان سے دوسرے آسمان سے اب ساتھویں آسمان پہ جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں آواز آتی ہے کہ اللہ کی ذات تشریف لا رہی ہے تو میں بھی وہاں پہ کھڑا ہو جاتا کہ آج میں بھی اللہ کی زیارت کروں گا تو کیا دیکھتا ہوں نوری نور ایک وہاں تخت پہ کھٹا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ کی ذات آگے میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ یار کہ میں آج اللہ کو دیکھ رہا ہوں ایک دم جو میں گھوڑ سے دیکھتا ہوں اللہ کا جو نور ہے وہ لسانی سرکار کے چہرے میں تبدیل ہو جاتا ہے میں گھوڑ سے دیکھتا ہوں یار یہ تو لسانی سرکار ہیں پھر تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں پھر وہ نور میں چینج ہو جاتا ہے میں پھر گھوڑ سے دیکھتا ہوں وہ نور لسانی سرکار کے چہرے میں چینج ہو جاتا ہے